بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹر کا خاکہ آجائے جمیلہ حاشمی کی تصویر اس کے بعد ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں جانیں گے کہ آخری کہاں سے ان کا تعلق تھا جمیلہ حاشمی مشرقی پنجاب کے شہر عمرتسر میں 17 جنوری 1929 کو پیدا ہوئی ان کا خاندان شرافت و نجابت علم و عدب تحزیب و تمدن اسلامی اقدار و روایات کا ممبا اور مرکز تھا ان کی والدہ گورنمنٹ ہائی سکول عمرتسر میں ہیڈ میسٹرس تھی جمیلہ کی پرورش جس روف پرور محول میں ہوئی اس سے ان کے کردار کی تشکیل نے اہم کردار ادا کیا جمیلہ حاشمی نے میٹرک اور ایف اے کا امتحان ہندوستان میں پاس کیا اور تقسیمی نے ہند کے بعد ان کا گھرانہ 1947 میں صاحبال منتقل ہو گیا وہاں سے عالی تعلیم کے حصول کے لیے وہ لہور آ گئی اور 1952 میں 1952 میں ایف سی کالج لہور سے انگریزی عدب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی 18 اگس 1969 میں ان کے شادی بہاولپور کی مشہور خانکہ شریف کے سجدادہ رشین صوبہ پنجاب کے ایم پی جناب سردار احمد عبیسی سے ہوئی جو بہت بڑے ذمہ دار تھے اور آٹھ پشتوں سے گدی نشین تھے چمیلہ حاشبی شادی کے بعد خانکہ شریف میں رہی لیکن ان کا لہور آنا جانا لگا رہا ان کی کتابیں دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھیں یا نوول لکھے نوولیٹ لکھے کیا کیا ان کی تخلیقات دیکھ لیتے ہیں ودا بہار نوول ہے تلاش بہارہ ان کا آخری نوول ہے سوری تلاش بہارہ ان کا پہلا نوول ہے اور دشت سوس ان کا آخری نوول ہے اس کے علاوہ دعوے فراغ آتش آتش رفتہ روحی ان کے نوولیٹ ہیں چہرہ بچہرہ بھی ان کا نوولیٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے افسانوی مجموعے تین اپنا اپنا جہنم آب پیتی جگ پیتی رنگ بھوم افسانوی مجموعہ تھا انیس سو سارٹھ میں جمیلہ حاشبی نے مشرق پاکستان ڈھاکہ میں ایک پار انجون مسننفین رائٹر گرڈز کے سرانہ اجلاس میں شرکت کی انیس سو اکسٹھ میں وہ اسی جلسے میں تلاش بہارہ پر انعام لینے دوبارہ ڈھاکہ گئے جمیلہ حاشبی نے شادی سے پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا تلاش بہارہ وہ نائنٹین ففٹی فور اور ففٹی فائف میں لکھ چکی تھی مگر اس کی اشارت شادی کے بعد انیس سو اکسٹھ میں عمل میں آئی تلاش بہارہ سے پہلے بھی انہوں نے کچھ نوول لکھے تھے لیکن انہیں شائع نہیں کروایا گیا اس لئے ان کو پہلا نوول جو ہے تلاش بہارہ کو ہی کہا جاتا ہے ڈاکٹر جمیل جالبین کی ابتدائی تحریروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نائنٹین ففٹی سیون کی بات ہے کہ ہفت روزہ لیلو نہار میں ایک مختصر سی کہانی چھپی کہانی کا نام تھا دو خط پڑی تو اچھی لگا اس کے بعد کئی کہانیاں سرسانہ نگار کی پڑی وہ بھی اچھی تھی معلوم ہوتا ہے کہ اردو فسانے میں نیا اور تازہ خون چامل ہو رہا ہے جب بھی جمیلہ حاشمی کی کوئی کہانی چھپتی میں شوق سے پڑتا نو جنوری 1988 کو جمیلہ حاشمی دلگرفتگی کا شکار ہوئیں اور دس جنوری 1988 کو دارے فانی سے کوچھ کر گئیں اس طرح تقریباً 58 سال کی عمر میں 58 سال کی عمر میں جمیلہ حاشمی کا سفر حیات جو عمر تصر سے شروع ہوا تھا بلاخر تمام ہوا جمیلہ حاشمی دنیا عدب کی ایک فعال رکم تھی جس کے چلے جانے سے فکشن کی دنیا میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا جس جو کہ ناقابل ترافی ہے ان کی وفات پہ عزیز عبدالعزیز خالد نے یوں کچھ یوں لکھا کہ کارتی تھی پھول فکشن کے قبائے حرف پر چھپ گئی جو حاک کے پردے میں گنگٹ کار کر جمیلہ حاشمی کی مرہومہ کی وفات پر احمد عدیم قاسمی نے کہا مرہومہ آلہ پائے کی عدیبہ تھی ایک عظیم نوول نگار اور افسانہ نگار کے روپ میں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گی ان کی بے وقت موت اردو عدب اور اس کے مستقبل کو سبردست دھچکہ لگا ہے یہ ہے ان کا نوول جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے دشت سوس اور تلاش بہارہ پہلے ہم بات کریں گے دشت سوس نہیں ہے سوس ہے یہ تھوڑا سا مجھے پڑھنے میں مسئلہ آتا ہے دشت سوس اسی لیے اس کے اوپر پیش پی ڈالا ہوا ہے تاکہ اس کو پڑھنے میں یہ جناب کہانی ہے حسین بن منصور حلاج کی شاید آپ نے انہالحق کا نعرہ بھی پڑھا ہو جس میں فیلز کی ایک نظم بھی ہے اس میں بھی انہالحق کے نعرہ کی کئی بات کی گئی ہے تو یہ وہی منصور ہے جن کو تختہ دار پر انہالحق کا نعرہ لگانے کی وجہ سے چڑھا دیا گیا تھا یہ جو کہانی ہے دشت سوس یہ حسین بن منصور حلاج کی روحانی سفر کی داستان ہے اس سفر کی داستان کو مسئلہ فانہ تین حصوں میں تقسیم کیا ہے صداعی ساز نغمہ شوق اور زمزمہ موت پہلے حصے میں صداعی ساز میں ان کی بچپن کا زمانہ صداعی تعلیم تستر کی خانکہ میں حضرت سحیل بن عبداللہ تستری کی تعلیم اور پھر بسرا کے قیام کا ذکر ہے دوسرے حصے میں نغمہ شوق میں ہم دارور خلافہ شہر بغداد میں داخل ہوتے ہیں یہ نوول کا سب سے طویل حصہ ہے یہاں حسین بن منصور کا روحانی سفر روج پر ہے یہاں اس کی شخصیت سے پردہ نہیں اٹھتا بلکہ اس کی شخصیت کے تلسم اور گہرہ ہو جاتا ہے اور حسین بن منصور کے کشف و کرامات کے مختلف منظر سامنے آتے ہیں اور اس کا آخری تیسرا آ اور آخری حصہ زمزمائی موت ہے اس میں ابن منصور کی سزائی موت کا تفصیلی بیان ہمارے سامنے آتا ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں جو نوبل ہم پڑھ رہے ہیں جو افسانیں آگے ہم پڑھیں گے اس کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ سارے ٹیکسٹ میں آپ کو اسپرنٹس بھیجوا چکے ہوں آپ کے گروپ کے اندر تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان کو پڑھیں وہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی منصور حلال جو ہے وہ صوفیہ کا ایک ایسا کردار ہے جو سطاقت اور ہجاب کی تلاش میں ہے جمیلہ حاشمی نے اپنے اس نوبل میں اس کردار کے زندگی کو نکتہ اروج سے ہم کنار کرنے کی کوشش کی جو سماج کی نگاہ میں باغی ہے روایت شکن ہے ناقابل قبول فلسفی ہے اور مفامت کے تصور سے ناشنا ہے جسے اپنی موت کی پرواہ نہیں بلکہ وہ موت میں ہی اپنی بقاہ سمجھتا ہے اس کی اناق کوئی حربہ نہیں کچل سکتا مذہبی اکتار و روایات اور رسومات اس کا رستہ نہیں روک سکتے وہ مخالفتوں کی آگ میں جل کر راک ہو جاتا ہے روایت اور بغاوت کا یہی ٹکراؤ اس نوبل کے پلارٹ کی بنیاد ہے حسین بن حلاج اگرچہ دشمنوں کے ہاتھوں ایک صفق کانہ موس سے دوچار ہوتا ہے لیکن موت کے وقت بھی اس کا انگ انگ وسال خداوندی کے شوق میں اناولک کا نعرہ بلند کرتا نظر آتا ہے اہل دنیا اس کی زندگی کے خاتمے پر سینہ کو بھی اور معتم کرتے ہیں جبکہ وہ خود چل کر ایک بڑے شولے میں جذب ہونے کو ہی باعث رحمت سمجھتا ہے اچھا یہاں شولے کا ورڈ کیوں ہی اس کیا کیونکہ ان کی لاش کو پہلے تو ایک ایک ازو اس کا کاٹا گیا بعد میں اس کو آگ لگا دی گئی تھی اس لیے اس کو ایک بڑے شولے میں جذب ہونے کو ایک کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جمیلہ حاشمین حاشمین نے موت کے مطالق اس فلسفے کی تفسیر کے لیے اپنے منصور کے تاریخی قصے کو اپنی اس کہانی کے لیے منتخب کیا دشتس آس کے پلارٹ میں تجسس کی خلش بھی ہے اور مسلسل ارتکا بھی ملتا ہے جمیلہ حاشمین نے واقعات کی ترتیب و تنظیم اور ربط کا بڑا خیال رکھا ہے واقعات مسلسل ارتکا فزیر ہوتے ہیں انجام میں ڈرامائیت کا انصر بھی موجود ہے جمیلہ حاشمین کی کرداروں کی تشکیل میں فنی سوج بوچ کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ کردار کی نفسیاتی کشمکش کو مقالموں کے ذریعے ظاہر کرتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے یہ ایک تاریخی نوول ہے ایک ہمارے تاریخ سے ایک کردار لے کر جمیلہ حاشمین نے اس پر نوول لکھا ہے تو اس کو ہم تاریخی نوول کہیں گے لیکن اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حقیقت سے بہت دور ہیں جن کا ذکر ہم آگے بھی کریں گے کہ آخر انہوں نے ایسی کون سی چیزیں کی ظاہر ہے یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں تھی یہ نوول تھا اس میں انہوں نے ڈرامائی پن بھی پیدا کرنا تھا انہوں نے اس کے اندر قصے کہانی کا انصر بھی ڈالنا تھا تو اس میں اس لحاظ سے کچھ حقائق سے چشم پوشی بھی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ تاریخی نوولوں میں شمار کیا جانے کے عدبی اور تاریخی نوولوں میں شمار کیا جانے کی قابل ہے زبان و بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت زبان کا استعمال ہے اس لحظ بہت خوبصورت ہے اس کو پڑھ کر مزا آ جاتا ہے اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جن کا جمیلہ حاشمی نے استعمال کیا ہے منظر نگاری بہت کمال کی ہے الفاظ کا چناؤ وہ مسجدہ و مکفہ ہے اور بہت زبردست ہے کہ اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا تو دسویں صدی کے عباسی خلافت کے دور کو انہوں نے خوبصورت زبان و بیان کے سہارے دوبارہ زندہ کر دکھائے ڈاکٹر انور صدید لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر انور صدید نے تاریخ کے بطون سے ایک عمدہ نوول کا مواد حاصل کیا اور اپنے یہ یہاں پہ تھوڑی ٹائپنگ کے مسٹیک ہے جمیلہ حاشمی نے تاریخ کے بطون سے ایک عمدہ نوول کا مواد حاصل کیا اور اپنے دل کش مرسہ اور صورت اسلوب میں ایک ایسا نوول تخلیق کیا جس میں تخلیق کی مناسب پرواز کے لئے فضا کشادہ نہیں تھی یہ نوول جمیلہ حاشمی کے جمال فن کا شہکار ہے اس بات کی تائید جمیلہ حاشمی خود بھی اپنے ایک انٹریویو میں کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ تاریخ نے ہمیشہ مجھے مصہور کیا ہے میں نے ہمیشہ تاریخ سے ایسے کرداروں کا انتخاب کیا جن کی آفاقیت نے مجھے متاثر کیا ہے جیسے ہنچہ سین بن حلاج کا کردار ذہن میں آیا میں نے اسے نوول کا موضوع بنانے کا فیصلہ کیا ساتھ ہی میرے ذہن میں کئی سوالات ابرے مثلا وہ کون سے عوامل تھے جس نے اسے تختہ دار تک پہنچایا اور وہ کیا چیز تھی جس کے پیش نظر وہ ہستہ کھیلتا اس منزل تک چلا گیا یہ سب کچھ ابن منصور حلاج کے دور کا تاریخ کی پس منظر ضرور ہے لیکن اس نوول کو تاریخ بھی نوول نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جمیلہ حاشمی نے اپنے کردار کا کوئی تجزیہ پیش نہیں کیا یہ جس سماجی ہے نفسیاتی کہا جائے دوسرے لفظوں میں کردار کرتا کا منظر نہیں جو سبب اور علت کے دائرے میں آئے جمیلہ حاشمی نے حسین بن حلاج کی متصف خانہ شخصیت کو جنکتون قبول کیا اس کے روحانی سفر کو اور تخلیقی اور تاثراتی اسلوب میں پیش کیا جسے وہ غنائیہ کا نام دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نوول زمانی اور مکانی تسلسل رکھتے ہوئے سبب و علت کی منطق کا پابند نہیں اور ایسے تجربات اس میں ہمیں نظر آتے ہیں جو بعد میں ماہ بعد طبیعت کا مسئلہ ہے جس سے کائنات اکل مطلب ریزنز کی جو بات ہوتی ہے تو اس کے دارے اختیار میں نہیں آتی اب کون کونسی ایسی ریزنز ہیں جو مسائل ہیں یہ میں آگے آپ کو کچھ قوٹیشن سناؤں گی اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر ایسے کونسی تجربات ہیں جو اکل نہیں مانتی اکل حیران ہو جاتی ہے شاید یہ ویسے ہی واقعات ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اقبال کے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو وہ والی صورتحال شاید ہمیں یہاں نظر آتی ہے ڈاکٹر رشید احمد گوریجا لکھتے ہیں کہ تقنیق کے ادپار سے یہ کرداری نوول ہے کرداری نوول اس لئے کہا جا رہا ہے اس نوول کو کیونکہ ایک کردار کے اوپر لکھا گیا ہے جس کی کہانی آتش پرس مہمی کے پوتے اور نو مسلم منصور کے بیٹے حسین کی گرد گھومتی ہے حسین بن منصور کا کردار اس متضاد محول سے اوپڑتا ہے جہاں ایک طرف دادہ مہمی ہے جو خارج میں بڑھکنے والی آگ کی پوجا کرتا ہے اور یہی آگ ایمان کی مشل بن کر پہلے منصور کے سینے میں روشن ہوتی ہے اس کی ضیا سے حسین اپنا راشتہ خود تلاش کرتا ہے اور یہی اس کا نکتہ اروج ہے مہمی کی کو مرتے وقت پتا چلتا ہے کہ وہ اس کا پیٹا مسلمان ہو جکا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو وہیں پہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے منصور اس کے باپ کا نام ہے اور حسین بن منصور جو ہمارا کردار ہے اس کا نام حسین ہے منصور اس کے والد کا نام ہے تو اس میں تھوڑا سا کنفیوجن مت ہوئے گئے نام وہ حسین حلاج کی بجائے منصور حلاج کے نام سے مشہور ہے تو حسین بن منصور ذہن میں رکھیں حسین بن منصور کے مد مقابل کی حیثیت سے حامد بن عباس کا کردار بڑی اہمیت وہ گو نگو صلاحیتوں کا مالک ہے اور ایک لحاظ سے غیر معمولی ہے جس کا انداز کسی حد تک اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کے ایک ادنا یا معمولی کارندے کی حیثیت سے بتدریش ترقی کر کے وزیرعالہ کے عہدے تک پہنچ گیا اس نے خلیفہ وقت کو اپنی فہم و فراست معاملہ فہمی اور دورندیشی کو کام میں لاکر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کا مطمد بن گیا نوول کے خاتمے جب یہ تصور بڑھتا ہے نوول میں جب منصور حلاج کو قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ صورتحال سامنے آتی ہے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے نوول کے خاتمے میں تصور بڑھتا ہے کہ حسین بن منصور حلاج حزادی رائے کی علامت ہے یہ علاقہ بات ہے کہ اس کے خیالات مبہم نظر آتے ہیں اور دین اسلام سے متعلق مربجہ خیالات و افکار سے ٹکراتے ہیں لیکن منصور جس خمیر کا بنا ہوا ہے اس میں اس کی ہلاکت فیضی پینہا تھی دکٹر سوہیل احمد لکھتے ہیں کرداروں کے رسوموں قیود کو توڑنے میں ہی اپنی ہستی کی بقا ہے چونکہ دوسروں کی آنکھ کو سمندر دکھائی دیتا ہے اہل شوق کیلئے تنگ طلاب کا درجہ رکھتا ہے چنانچہ علمیہ اس کی سرشت میں پواشیدہ ہے بیسکلی علمیہ جنم لیتا ہے منصور حلاج کی جو موت ہے وہ علمیہ کو جنم دیتی ہے اور یہ ایک علمیہ کہانی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں علمیہ دکھانے کے لیے ہمیشہ ایک ایسے کردار کی ضرورت ہوتی ہے جو تصادم اور کشمکش سے عبارت ہو حسین بن حلاج اس شرط پر پورا ادارتا ہے اس کا اسرار بہت زیادہ نہیں البتہ تھوڑا بہت تو اہل دل جانتے ہی ہیں کہ جمیلہ حاشمی نے مذہبی مشکافیوں سے پریس کرتے ہوئے اس کے زندگی مطرنے کی کوشش کی ہے تاکہ حقیقت افسانہ بنے اور کردار ان کے آئیڈیل کرداروں کی مانے کردار ہی رہ جائیں اس لئے وہ اپنی شائرانہ نصر کو استعمال کرتی ہیں جو تلاش بہارہ سے سفر کرتی ہوئی اب اپنی بلوکت سے ہم کنار ہو چکی ہے ان کے ہر نوول میں شائرانہ نصر کا استعمال ہے بہت سارے ایسے اشعار کا بھی استعمال ملتا ہے جو کہ وقتن پہ وقتن اس کا وہ استعمال کرتی ہیں پرکٹر جمیل جالبی تو ان کی روح ہی میں شائری کو تلاش کرتے ہوئے ایک موقع پر کہتے ہیں ان کی روح میں شائری ہے اس لئے حقیقت ان کے ہاں افسانہ بن جاتی ہے گویا اس نوول کا فنا اور بقاق کے تعلق کے بارے میں احمد انساری کے خیالات کچھ یوں ہیں کہ حسین بن منصور کے برطاؤں کے مطابق فنا ہی میں بقا کی کنچی فرام کرتی ہے اس خیال کا عقص جدید فرانسیسی وجودی مفقر ہائیڈگر کی تحریروں میں بھی ملتا ہے جس کے مطابق ادمیت اور ادم وجود کے مترادف نہیں بلکہ اس کا تعلق عبدیت اور لا متناہی لیکن یہ سچی بات ہے اس کا تصور سرچشمہ حدیثِ قدسی سے بھی ملتا ہے تجزمہ ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ جس کا ورد کرنے سے جسم پر جان کی کیفیس سی تاریخ ہو جاتی ہے دشتی سوچ کے سلسلے میں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس نوبل پر کچھ اترازات ہیں اور ہم اس کا ذکر آگے کریں گے یہ وہ اترازات ہیں جو کیوں اٹھائے ہیں ڈکٹر نہیں ہے نوبل نگار ہیں رشیدہ رزویا جنہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے اور اترازات کیا تھی ہیں میں نے کہا کہ منصور حلاج کا لانڈی اول سے کیا تعلق کیا تعلق تھا منصور حلاج بسیکلی جب سفر کرتے ہیں بغداد کا تو وہاں پر راستے میں ان کو جو ایک کافلہ تھا جس میں وہ جاتے ہیں اس کافلے میں ان کی ملاقات اول سے ہوتی ہے جو کہ جا رہی ہوتی ہیں وہاں کے بادشاہوں کے لیے لانڈیاں جو اکٹھی ہو کے جاتی ہیں جن سے خوبصورت عورتیں تو ان میں سے تھا اور وہ ان کی تھوڑی سی بادشی تھی جس کی عورت سے جو اول جو ہوتی ہے وہ منصور حلاج کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن منصور کا اس سے کوئی تعلق ہمیں دکھائی نہیں دیتا سوائے اس کے کہ جب وہ حج کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر اول بھی حج پہ آئی بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی لانڈی سے کہہ کر منصور حلاج کو بلاتی ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ بیسکلی وہ وجہ تھی جو حامد بن عباز جو تھے وہ اس کی بیوی تھی اول اور وہ جب انہیں اس بات کا لانڈی نے آکے بتاتی ہے جب اس سے پوچھتے ہیں تو پھر ان کے دل میں منصور کے خلاف بغز پیدا ہو جاتا ہے بیسکلی یہ وہ بغز ہے جو ان کو اس مقام تک لے گیا منصور کے جو اشار دیے گئے ہیں وہ صرف عشق الہی کے ترجمان ہیں تو ورنہ اس کا نام اولیاء کرام میں کیوں لیا جاتا ہے منصور کی موت سے گیارہ یا بارہ سال قبل ہی جنہیں بغدادی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے لہٰذا ان کا انجام میں کوئی ہاتھ نہیں جبکہ یہاں اس نوبل میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے تو یہ غلطیاں ہیں تاریخی حقائق جو مصف کیا گیا ہے نئی اور دلکش تشبیحات سے اپنی عبارت میں مینہ کاری کرنا برجستہ بیت ساختہ جملوں سے تحریر کے حسن کا جادو جگانا جمیلہ حاش میں خوب جانتے تھیں وہ اپنی عبارت کو انتہائی نادر وہ اپنی عبارت کو انتہائی نادر تشبیحات سے مزین کرتی ہیں جس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا وہ خوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے مثلاً نوبل سے مثالیں ملائزہ کیجئے کہ ان کی جنگی کشتیوں میں نیلا دھوا آسمان کی طرف دست دھوا کی طرح اٹھتا پہلی رات کا چاند دریجے کی اور سے لہر یا ریت میں دبے سکے کی کنارے کی طرح دکھائی دے رہا تھا اب یہاں پہ میں آپ کو وہ تھوڑی سی کٹیشنز جو نوبل سے میں نے لئی ہیں کہ آخر منصور حلاج کے خیالات کیا تھے اور کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو قرامتی کہا گیا یعنی قرامتی سمجھ لیں کہ ایسا شخص جو دین میں فتنے پھیلاتا ہے دین میں نئی نئی باتیں نکال کر تو اس سے سوداغر پوچھتا ہے تم تو اسلام کے شہدہ اور ولولا تھے اور سمجھ تو وہ تم ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ سمجھ لو میں ایک طرف تو وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کیا کہیں گے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ لو میں ایک درخت ہوں جس میں آگ ہے اور آگ درخت دور میں ظاہر ہو سکتی ہے خدا کی عبادانیت پر گواہی دے سکتی ہے تم نے شاید وہ قصہ نہیں سنا حسین نے مڑ کر پوچھا مڑ کر دیکھا حضرت موسیٰ نے جب خدا سے مقالمہ کیا تو انہیں اپنے دوست کو دیکھنے کی خواہش ظاہر ہوئے انہوں نے کہا ربی ارنی اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں خدا نے کہا تم جلوہ نہیں دیکھ سکو گے موسیٰ پھر بھی بازد رہے اور آخر اللہ نے کہا پھر میں اس درخت پھر اس طرف کی طرف دیکھوں درخت تور میں سے آواز آئی کیا وہ درخت خدا بن کیا تھا سوداغر نے حیران ہو کے پوچھا نہیں درخت خدا نہیں بناتا خدا جس شئے میں جلوہ کرو وہ اس کے پرتوں سے خدا بن جاتی ہے حسین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا مگر جلوہ تو خدا کا ہوتا ہے نور ہی تو وہ ہی ہوتا ہے اس شئے کی اپنی ہستی نہیں ہوتی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں حسین نے دجزہ کی ہوا میں اپنے رمال پھر پڑاتے ہوئے پلوں کو سمجھاتے ہوئے کہا اسی لئے انہوں نے انہا لگ کا نعرہ لگا ہے کہ خدا میرے اندر موجود ہے تو میں بھی میرے اندر بھی وہ شاید ایک نور پیدا ہو گیا ہے تو وہ اللہ سے ایک عشق پیدا ہو گیا ہے کہ خدا میرے اندر ہے اور لوگوں نے اس بات کو غلط معنیوں میں آگے بڑھایا اور اس سے نئے نئے مسائل نے جنم لیا اہوچے میناروں والے ایوانوں میں دلان دردلان محلوں میں بغداد کے گلی کوچوں میں شورہ پھیل رہا تھا ان کے بارے میں ہنسور علاج کے بارے میں کہ وہ آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا کسرت نوافل سے اسے وقت نہیں ملتا وہ ہما وقت روزے سے ہوتا ہے اور کچھ ایسی خبریں پھیلنے لگیں کہ اس کے نفس میں شفا ہے اگر وہ سوکھی و شاکھوں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہری ہو جاتی ہیں ان پر پھول آ جاتے ہیں وہ جس بیمار کے لئے کہہ دے تندرست ہو جاتا تو وہ تندرست ہو جاتا ہے اور پھر مبالغہ امیز باتیں کہ وہ پانی پر چلتا ہے اور دجلہ کو چل کر پار کرتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے دیواریں اس کے سائے سے ہٹ کر خود بخود اسے راستہ دے دیتی ہیں اس کی دعا سے ناممکن باتیں ممکن ہو جاتی ہیں وقت رک جاتا ہے ہوا میں پرندے ٹھہرے رہتے ہیں اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں وہ مہدی آخر زمان ہے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ یہ مہدی آخر زمان ہے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اگر ہم سوفیانہ حوالے سے دیکھیں تو سوفیاء کرام کے جو کیا کہیں گے مجھے وہ لفظ آن میں نہیں آرہا کہ وہ جو ان کے موجزے ہیں وہ جو موجزے ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں جو وہ دکھانا نہیں چاہتے تو وہ اس پہ تو ہم بلیو رکھتے ہیں یہاں پر سب نے اتنے سوفیاء کرام تھے اس کو چھپانے پر بلیو رکھتے ہیں ایسی خوتوں کو ایسی باتوں کو تاکہ کوئی کسی قسم کا لوگ ان کی پوجہ کرنے نہ لگ جائیں یہ صورتحال ہو جاتی ہے ہمارے ہاں لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے سو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ حضور سمان مکی تھے آقاہ رازی کا ذکر ہے ابو حنیفہ کا ذکر ہے وہ سب منصور حلاج کو منع کرتے تھے کہ تم اس طرح سے ہر چیز ظاہر مت کرو اس سے تمہیں بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے یہاں تک کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ موت سے پہلے آقاہ رازی انہیں لینے کے لئے آتے ہیں اور انہوں اس کے بھی آنے سے پہلے جو جہاں پہ انہیں قید کیا گیا ہوتا ہے وہاں کی دیواریں ہٹا کے ایک ہزار سے زیادہ قیدی جو ہے وہ فرار کروا دیے جاتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب تم دوسروں کو کے لئے دیواریں ہٹ سکتی ہیں تو تمہارے اپنے لئے کیوں نہیں لیکن انہوں نے شہید ہونے پر شہادت کا درجہ لینے پر ان کے خیال میں کیا فنا ہی بکا ہے تو اس لئے انہوں نے ہستے کھیلتے شہادت کو قبول کیا جمیلہ حاشمی کی نصری شاعری کا احساس اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب وہ کسی بڑے شاعر کے اشاعر کو نصر کے قالم میں ڈھالتی ہے خصوصاً علامہ وال کی نظموں سے انہوں نے خوب استفادہ کیا اس نوبل میں ان کے قلم نے ان کا بہت ساتھ دیا ان کی تحریروں میں روانی اور جوش کا ایک عالم ہے جس میں دھیمے سروں کی ایک لئے بھی ہے اور زیر و بم کی کیفیت بھی کبھی نغمے کی لئے ہلکی ہو جاتی ہے کبھی اس میں حدت پیدا ہو جاتی ہے یہ ان کے قلم کی بہت بڑی خوبی ہے بلا شبہ اپنے مرکزی موضوع اور فنی ندردو بست اور تنظیم کے اتبار سے دشتسوس جو ہے وہ سوس جو ہے ایک عظیم نوبل ہے امید ہے اس کو اس کی کہانی سننے کے بعد آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ جو ہے اس نوبل کو ضرور پڑھیں اب آتے ہیں ہم ان کے دوسرے نوبل جمیلہ حاشمی کے تلاش بہارہ جو ان کا پہلا نوبل ہی کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کہانیاں وغیرہ شایع ہوتی رہی ہیں اور یہ انہوں نے 55-54 میں لکھ لیا تھا شادی سے پہلے لیکن یہ شاپا شادی کے بعد 1961 میں تھا اس نوبل میں تقسیم ہند سے پہلے کی مشترکہ تہذیب کو پیش کیا گیا ہے مصنفہ نے بے شمار کرداروں کی دنیا میں چند ایک کرداروں کی مدد سے ارتکائی عمل کو روح دیا ہے نوبل کے اہم کرداروں میں کمل کماری تھاکر جو کے مین کریکٹر ہے اس نوبل کا شعبہ راجندر اور ایک ہندو اخبار نویز شامل ہے اس نوبل میں انسانیفہ کی انسان دوستی کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے وہ رنگ و نسل اور مذہب سے مذہب و ملت سے بالاتر ہو کے انسانیت کی بقا کے بارے میں خکر مند ہے انہوں نے اپنے اس نوبل میں وسیط جربات اور کشادہ ذہن کا ثبوت دیا ہے وہ کرداروں کے ذریعے تقسیم ہند سے قبل کے ہندوستان کے دانشور طبقے کی ذہن کی اکاسی کرتی ہے نوبل میں تمام کردار ہندو ہیں بالخصوص نوبل میں عورت کے کردار کو بالا دستی حاصل بیسکلی یہ جو نوبل ہے یہ ایک شخص کی یاداشت پر مشتمل ہے اور یہ یاداشتوں کے حوالے سے ہی یہ نوبل ہمارے سامنے آتا ہے کہ کوئی ایک شخص کہانی بیان کر رہا ہے اپنی یاداشتیں کمار ٹھاکر جو ہے ایک باہمت و امینتی عورت ہیں وہ زمانے کے نشیب و فران سے مکمل آشنا ہے اس میں خود اعتمادی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے وہ ہندوستانی عورتوں کی بقا اور بہتری کے لیے ساری زندگی بسر کر دیتی ہے وہ ایک سیاسی اور سماجی کارکن ہے جو صلح اور شورت کی تمنا سے مبرہ ہے وہ پہلے وکیل بنتی ہے پھر نادار گھر کا احتمام کرتی ہے اور آخر میں گلز کالج کی پرنسپل بن جاتی ہے وہ لڑکیوں میں روشن خیالی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے نظریات کا پرچار بڑے دلکش انداز میں کرتی ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ عورت کی شان و شوق سادگی اچھے خیالات کی مرہونیں منت ہیں لڑکی کا زیور شرم و حیاء اور بہادری ہے اس نے ساری زندگی انسانیت میں انسانی قدروں کو جاگر کرنے کیلئے وقف کر دی وہ کالج کی لڑکیوں سے مذہب وہ ملہ سے بالہ تر ہو کر یقصہ محبت کرتی ہے کمال کمار ٹھاکو کا کردار پورزم اور حمت اور استقلال کا فطری امتزاج ہے وہ سماج میں پائی جانے والی نام نے ہاتھ طبقاتی کھچاؤں کے خلاف پھرپور انداز میں آواز بلند کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسا نظام آئے جہاں محبت اقوط ازادی اور مساوات کا بول بالا ہو جہاں عورتوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے اس کے فیال میں رنگ اور نسل مذہب کی تفریق انسانیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پلا تفریق مذہب ہر ایک کو مساوی درجہ دیتی ہے اس کا واضح ثبوت اس وقت ملتا ہے جب فسادات یعنی تقسیم شروع ہوتا ہے تو ہندو مسلمان لڑکیوں کی تلاش میں تمام اخلاقی اور انسانی قدروں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور نوبل کمار تھاکر جو ہے کمل کمار ہی تھاکر جو ہے وہ تمام رات اپنے ہاؤسٹل کا خود پہرہ دیتی ہیں اور مسلم تالبات کی اس پچانے کیلئے جان کی بازی لگا دیتی ہیں اسی طرح چندر شیکر جو ہے وہ ہاؤسٹل پر بم کرا دیتا ہے اور زخمی ہو کر وہ زخمی ہو کر آپہاج ہو جاتی ہیں اور اپنے ملک کی بعد میں بگڑی ہوئی سماجی حالت پر کڑتی ہیں نوبل کے کرداروں میں شعبہ کا کردار حقیقت کا عشقار ہے اس کی شادی ہوتی ہے سوہاگراد منانے سے قبر اس کو شوہر سام کے دسنے سے مر جاتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے کچھ عرصے وہ بیوی میں زندگی گزارتی ہے لیکن جلدی جذبات کی روح میں بہن جاتی ہے وہ اپنے مہکے کو خیر آباد کہا کہ سماج کی پابندیوں سے ازاد ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کی خاندانی شرافت داغدار ہو جاتی ہے وہ سماج اور مذہب کی اگدار سے بغاوت کرتی ہے زندگی میں لمحاتی سکون حاصل کرنے کے لئے مختلف سہارے تلاش کرتی ہے اس کا چال چلن دیکھ کر باپ موت کو گلے لگا لیتا ہے اور بھائی سادو بن جاتا ہے وہ شہر پہنچ کر اخبار میں ملازمہ شروع کر دیتی ہے کمل کماری تھاکور کی نظریات کو رد کر دیتی ہے اس کے خلاف مزامین لکھ کر مردوں میں شہرت حاصل کرتی ہے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے وہ اپنی ٹیگر پہ بے خوف و خطر گامسن ہے اس کی ملاقات اخبار نویز سے ہوتی ہے وہ شرابی سیٹ منموہن کے ساتھ آج محل کی سیر کرتی ہے صحافی شعبہ کو کمل کماری کی شخصت کی برطری کا احساس دلاتا ہے اسے تانہ دیتا ہے جس سے اس کا ضمیر جاگ ہو جاتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ اپنے خاندان اور سماج بگاڑ پیدا کرنے کی ذمہ دار وہ خود ہے اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ کمل کمار تھاکور کی عظمت کا اطراف کرتی ہے اور اس کے نکتہ نظر کی اسیر ہو جاتی ہے اور آخر میں شادی کر کے اپنی زندگی شروع کرتی ہے جمیلہ آشمی کا جو یہ نوول ہے تلاش بہار آئی ہے انیس سو اکسٹ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انیس سو اکسٹ میں شایع ہوا تھا پبلش ہوا تھا اس کے اندر سلیش پیک کی تقنیق ہمیں تقنیق نظر آتی ہے یہ نوول خود میں کلامی بھی پائی جاتی ہے تلاز میں خیال بھی اس کے کرداروں کی نفسی قیفیات کو سمجھنے مدد ملتی ہے نوول کی کسے کوئی راوی جو ایک صحافی ہے وہ مرکزی کردار کمل کمار تھاکر کا کی دزمند ہے کی آداشتوں کے ذریعے یہ قصہ پیش کیا گیا ہے نوول کی اکسر کی فضاء اکسر اجلی اور ہموار ہے مگر نوول کے قصے کو چونکہ راوی کے ذہن کے پردے پر روان دکھایا گیا ہے اس لیے کئی مقامات میں ازاد تلازمہ خیال خود کلامی شعور کی روح کا استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے نوول میں زیادہ تر حالات کی ستائی ہوئی عورتوں کے کردار پیش کیے گئے ہیں اس لیے ان کرداروں میں تاثیر اور اثر پذیری پیدا کرنے کے لیے داخلی کیفیات کے بیان پر خصوصی توجہ دی گئے نوول میں اکثر مقامات پر ہمیں خود کلامی ملتی ہے اس کے ایک مثال ملائزہ کیجئے کہ شعبہ کا خط شام کو مجھے ملہ اس نے لکھا میری دنیا کے تار ٹوٹ گئے ہیں دیکھو تو صحیح شعبہ کیسی پگلی ہے کوئی اس سے پوچھے جب تار ایک بار ٹوٹ گئے جب ایک بار ٹوٹ گیا تو اب باقی تار تاروں سے الگ ہو گیا دنیا پھر بھی نہیں بجے گی مجھے اپنی بہن دنیا یاد آگئی جس کے بھی تار ٹوٹ گئے تھے سانس کا تار ہی ٹوٹا تھا اور ایک تار کے ٹوٹنے پر وہ ہم سے جدا ہو گئی تھی پھر مجھے اپنے بچپن اور دادی دا ماں اور ماں اور محلے کے لوگ یاد آگئے مجھے گھر علود شامے اور برساتوں میں بالکنی کے گنگروں سے آنسوں کی طرح گرتے بارش کے گترے یاد آگئے مجھے ایک دم کتنی چیزیں یاد آگئے یہ ساری خود کلامی ہے اس کی ایک مثال ہے نوول میں بھی نظریاتی ٹکراؤ اور الگ قوم ہونے کے دعوے نے معاشرتی فضاء کو مقدر کر کے رکھ دیا تھا ایسے میں حساس طباق کے لوگ باہر کے تکلیف نے منازی سے زہم کر اپنے اندرون میں سمٹ گئے تلاش بہارہ میں اسی کیفیت کو امدگی سے شعور کی روہ کے بہاروں میں دکھایا گیا فنی نکتہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو تلاش بہارہ میں جس انصر کی کمی شدید ہے وہ ہے نفس وحدت ایک اچھے نوول میں ازائی ترقیبی کچھ اس طرح مربوط ہو جاتے ہیں کہ فنی طور پر ایک مکمل ایک آئی کی حیث اختیار کر جاتا ہے تلاش بہارہ میں اچھے کردار واقعات کی فنی اور منطقی پیش کش خاص طور پر انسانیت کا درد اور انسان کی افاقی مسائل اور وہ سب کچھ جو ایک عظیم تخلیق کے ارزائے آزم ہیں مل جاتے ہیں لیکن فنی وحدت کے فقدان کے باعث یا نوول کاری کے ذہن میں ایک عظیم تخلیق کا اثر قائم نہیں کر پاتا تلاش بہار اندر حقیقت کچھ کامیاب عدوی خاکوں دل کو چھو لینے والے علمیہ گیت نمائی داشت کے انداز میں لکھے ہوئے انشائیوں رومانوی انداز میں لکھے ہوئے خط اور مقال مگا ایک مجموعہ ہے ان سارے اجزاء میں جو تھوڑا مطالعہ کے دوران محسوس تو کیا جا سکتا ہے اس کی بزاحت نہیں کی جا سکتی جناب یہ تھی جمیلہ حاشمی کی دو کتابیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تنقیدی مطالعہ بیش کیا اور امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت دی